اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ شکوے کرتی نظر آتی ہے اپوزیشن میڈیا کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ واویلا کیا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ یہ گورنمنٹ کسی بھی طور مہنگائی پہ جو ہے نا کابو نہیں کر سکری لیکن جب یہی لوگ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا موضوع بحثی کچھ اور ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پروڈکشن آرڈرز کی بات کی جاتی ہے لیکن یہ تو ان کی منافقت ہے جو کے سامنے آتی ہے میں آپ کو بتاؤں ہم خود پارلیمنٹ کور کرتے ہیں قومی اسمبلی کور کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے عوام ایشیوز ہوتے ہیں جس پہ حکومت کو واقعی ٹیف ٹائم دیا جا سکتا ہے نہیں دیتے آپ نے درست کہا ان کا درد عوام نہیں ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام کی اگر آج ہی حالت ہے تو کس وجہ سے انہی کی وجہ سے ہے پیپلز پارٹی کو نولی کی وجہ سے ہے انہوں نے ہی ملک کو لوٹا نو چین انہوں نے تباہ برباد کیا اور آج یہ الزام دیتے ہیں اس حکومت کو اس حکومت کو تو ابھی اتنے مہینے نہیں ہوئے جتنے سال ان لوگوں کے پاس اقتدار رہا تین تین انہوں نے باریاں لی تو ان کا مسئلہ ہی اپنے لیڈرشپ کے کرپشن ہے لوٹ مار ہے اپنی کرپشن لوٹ مار ہے اپنے نیپ کیسز ہیں ان کا مسئلہ عوام نہیں ہے بھئی عوام تو آج زلیل اخوار ان لوگوں کی وجہ سے ہے بھئی تیس ہزار عرب تیس پیتس ہزار عرب تو ان لوگوں نے کرزہ لیا نا عمران خان تو اب آیا جمع جمع آٹھ دن ہوئے اس کو عمران خان کیوں کو بھی ہم بات کریں گے عمران خان کی بھی واضحوں پر ناتج بیکاری تھی نائل ہی تھی اس کی ٹیم کا مسئلہ تھا لیکن زیادہ معاملات تو ان کے تھے نا جنہوں نے آج ملک کو اتنا مقروض کیا گیا اس حکومت کے پاس آکے اس حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا انہوں نے کرزہ لیا کرزے اتارنے کے لیے کرزہ لیا کرزوں کا سود عطا کرنے کے لیے کرزہ لیا ملک کو چلانے کے لیے تو ان کے باس تو کس اور اپشن ہی نہیں تھا تو کس مو سے یہ عوام کی بات کرتا ہے یہ منافقت ہے باہر عوام کی بات کریں گے اندر کو اڈکشن آرڈر کی بات کریں گے تو آپ نے درست کہا یہ منافقت ہے جو ان کی ایکسپوز ہوتی ہے صدیق جان ہمارے سب موجود ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا